موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اس پندرہ روزہ درس میں نماز کے مسائل کے تعلق سے گفتگو جاری ہے آج کے اس درس میں نماز کے طریقے پر گفتگو کی جائے گی اور نماز کے طریقے میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے استقبال قبلہ قبلہ کی طرف رخ کرنا چہرہ کرنا قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس سمت میں رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا نماز کی درستگی اور قبولیت کے لئے ایک لازمی شرط اگر آدمی قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑتا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی اگر قبلے کی بجائے کسی اور رخ پر نماز ادا کی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی اس لئے نمازی کو سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ قبلہ کہاں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جو فلسطین میں موجود ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں جو ہے جسے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا اس چاہت کی وجہ سے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اڑتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نازل فرما دے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چاہت کے مطابق فیصلہ نازل کر دیا اور قیامت تک کے لئے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا اب تمام مسلمانوں کے لئے لازم ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کے طرف رکھیں اس کے بغیر نماز قبول نہ ہوگی اگر آدمی جان بوجھ کر ایسی حالتیں آتی ہیں کہ آدمی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ غلط سمتی میں ہو گیا تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کرتا ہے مسجد حرام کی طرف چہرہ نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہ ہوگی اصل قبلہ کیا ہے اصل قبلہ کعبہ ہے مکہ نہیں ہے مسجد حرام بھی نہیں اصل قبلہ کعبہ جو کعبہ امارت ہے وہ اصل قبلہ ہے چنانچہ برا بن عاظب روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی جانب روح کر کے سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑی مکہ میں جب تک تھے تو قبلہ بیت المقدس تھا لیکن جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو اس انداز میں خانے کعبہ بھی آ جاتا تھا اور بیت المقدس بھی آ جاتا تھا لیکن جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو دو ہی راستہ تھے یا تو مکہ کی طرف کریں یا بیت المقدس کی طرف کریں تو قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا تو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ سولہ یا سترہ مہینے تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانے کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے اس لئے بار بار آسمان کے طرف آپ چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو اللہ رب العالمین نے سولہ یا سترہ مہینے کے بعد پھر کہتے ہیں صحابے رسول ہمیں کعبہ کے طرف پھیر دیا گیا کعبہ کے طرف ہمارا قبلہ کر دیا گیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ و اجمعین نماز میں اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم آ گیا تو سارے مسلمان نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنے لگے قرآن میں مسجد حرام کو قبلہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کعبہ کو قبلہ بتایا گیا تو یہ بات بھی ہم جان لیں کہ کعبہ دراصل مسجد حرام میں موجود ہے کعبہ مسجد حرام کے اندر موجود ہے لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھے وہ اپنا رخ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا تو اپنا رخ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھے کیونکہ قبلہ دراصل کعبہ مسجد حرام میں پڑھے گا تو چہرہ کہاں کعبہ کی طرف کرے گا لیکن جو شخص مسجد حرام سے دور کسی شہر یا ملک میں ہو یا مسجد حرام سے باہر ہو اس کے لئے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری ہوگا حجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری ہوگا استقبال قبلہ کے بعد قبلہ کی طرف چہرہ کرنے کے بعد سب سے اہم چیز نیت کہ آدمی نیت کر لے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں ہر دینی عمل کے لئے نیت ضروری کوئی بھی عمل ہو دینی نیک اس کے لئے نیت ضروری ہے قرآن و سنت میں نیت کی بڑی اہمیت ہے بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی اگر آدمی کی نیت نہیں ایسی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات کہ تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسے نیت ہوگی ویسا عمل اچھی نیت ہے تو عمل بھی اچھا شمار کیا جائے گا اور نیت صحیح نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں شمار کیا جائے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمْ مَا نَوَى صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے جیسی نیت کی ویسا بدلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے دیا جائے گا یہ حدیث ایک عظیم الشان حدیث ہے جس پر دین کے بے شمار احکام کا دار و مدار ہے اسی پر بنیاد یہ حدیث ایک تو عمل ہوتا ایک نیت ہوتی ہے تو تمام عمل کا مدار بینہ جو ہے بنیاد جو ہے اسی حدیث پر ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عامال کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے اگر نیت صحیح نہ ہو تو عمل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے لہٰذا عمل سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لینا ضروری کوئی بھی عمل کریں نیت ہم خالص کر لیں کہ ہم یہ عمل اللہ رب العالمین کے لئے کر رہے ہیں حدیث میں کہا گیا کہ عامال کا مدار نیتوں پر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہر عمل کے لئے اس کی نیت بھی ضروری ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی نیت سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت خیرات کر رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں تو اس کی نیت نفلی صدقہ کر رہے ہیں تو نفلی صدقی کی نیت فرض صدقہ کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں تو اس کی نیت اگر کہتے ہیں اور یہ نیت عمل سے پہلے ہونی چاہیے چاہے وہ عضو ہو عضو کرنا ہو غسل کرنا ہو غسل ہم کس لے کر رہے ہیں پاک ہونے کے لئے کر رہے ہیں یا تھندک حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں نیت کا فرق ہو جاتا ہے لہذا عمل سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لینا انتہائی ضروری ہے اسی طرح کوئی بھی عبادت ہو ہر عمل کے لئے اس کی نیت کا ہونا لازم ہے کہ یہ عبادت آپ انجام دریں لیکن نیت کے بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کی نیت دل سے کی جاتی ہے نہ کی زبان سے کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نہ کی زبان سے اظہار کا کیا آدمی کوئی عمل کرنے جا رہا تو زبان سے کہے میں یہ عمل کرنے جا رہا ایسا نہیں دل میں ارادہ کر لے بعض لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو زبان سے نیت کے الفاظ پڑھتے ہیں مثلا میں دو رکعات فضر کی سنت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ سے وہ نیت کرتے ہیں اس طرح زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا بدعت ہے دین میں نئی ایجاد ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کبھی نہیں کیا اور صلف میں سے کسی سے ایسی بات منقول نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جو بھی نماز پڑھ رہا ہو اس کا ارادہ کر لے کہ وہ فجر کی نماز ہے یا زہر کی فرض ہے یا سنت اور چار رکعات ہے یا دو رکعات یہ ارادہ کر لے دل میں غور کریں ایک نماز ہی اپنے گھر سے ایک نماز ہی اپنے گھر سے نماز کی نیت سے نکلتا گھر سے نکلتا کیا دل میں رہا تھا کہ مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں تب زبان سے مسجد جانے کی نیت نہیں کرتا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے زہر کی چار رکعات قبلے کی طرف کا رکھ کر کے ایسا کوئی نہیں کہتا ہے لہٰذا پھر نماز سے پہلے کیوں نیت الفاظ کے ذریعے آدمی کیوں ایسا کرتا ہے بھائی وہ بھی تو اس پر بھی ثواب ہے وہ بھی نیک عمل ہے کہ آدمی مسجد کی طرف آ رہا لیکن وہاں نیت نہیں کر رہا مسجد میں نماز سے پہلے کیوں جس طرح گھر سے نکلتے وقت دل کا ارادہ کافی تھا اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے بھی دل کا ارادہ کافی ہے نیت کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا نماز میں داخل ہونے کے لئے اللہ اکبر کہنا نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے چنانچہ ابو حمید سعیدی رحمت اللہ علیہ روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر دونوں ہاتھ اٹھاتے رفاہ دین کا ذکر ابھی آگے آئے گا اور کہتے اللہ اکبر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی شروعات تکبیر سے ہوتی اللہ اکبر کہنے سے ہوتی ہے اس پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تحریمہ یعنی حرام کرنے والی کیونکہ اس تکبیر کے بعد نمازی پر بات کرنا وغیرہ نماز سے غیر کچھ بھی کوئی بھی عمل نماز کے علاوہ کوئی بھی عمل جو ہے جو نماز کے منافع ہے خلاف ہے حرام ہو جاتی ہے اس لئے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر ہیں لہذا کسی اور لفظ سے نماز شروع کرنا خلاف سنت ہے تکبیر اللہ اکبر و کبیرہ کہیں یہ بھی تکبیر ہے لیکن جو تکبیر مخصوص ہے نماز شروع کرنے کے لئے نمازوں کے لئے وہ کیا ہے اللہ اکبر جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا اور اسی طریقے سے کسی اور لفظ سے نماز شروع کرنا خلاف سنت ہے اور امام ہو یا مقتدی ہر ایک کو زبان سے تکبیر کہنا لازم ہے ہم بارہاں ایسا دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بعض مقتدی حضرات اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں بلکہ امام ہو یا مقتدی سب کو اللہ اکبر کہہ کر امام بلند آواز سے کہے گا ہاں امام کی آواز جو ہوگی تکبیر کے ساتھ وہ کیا ہوگی بلند ہوگی جبکہ مقتدی کے آواز چھپکے چھپکے تکبیر کہے گا یہی ہمیشہ سے امت کا عمل رہا ہے تو مقتدی کو بھی تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا اور نماز میں شامل ہونا ہے تکبیر کے الفاظ کیا ہیں اور تکبیر کن مقامات پر کہی جائے گی اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے جس سے خلاصہ یہ ہے جس میں تاقید کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تکبیر میں اللہ اکبر ہی کہنا اللہ اکبر کے علاوہ آپ کوئی اور کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح اس حدیث سے یہ جو لمبی حدیث ہے جس کی روایت ابو دعوت نصی بن ماجہ اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ مجمعین نے کی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہی کو چار جوہوں پر تکبیر کہنا چار مقامات پر نماز میں تکبیر کہنا کون کونسی جگہ ہیں تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے وقت دوسری جگہ ہے رکو میں جاتے وقت جب سجدے میں جا رہا ہے تو بھی اسے اللہ اکبر کہنا تین ہو گئے اور چوتھی جگہ دونوں سجدوں سے سر اٹھاتے وقت ان چار جگہوں پر نمازی کو اللہ اکبر کہہ کر ہی عمل کرنا ہے چاہے جتنی بھی رکعت پڑھی جائے ہر نماز میں ہر رکعت میں ان چار مقامات پر تکبیر کہنا لازم ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر رکعت میں ایسا ہی کرو جیسا ایک رکعت میں اللہ کے رسول نے بتلایا پھر کہا ہر رکعت میں ایسا ہی کرو حضرت عبداللہ بن عمر روی اللہ عنہما کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد سے کھڑے ہوتے وقت بھی تکبیر کہنا تین رکعت کی نماز ہے چار رکعت کی نماز ہے تو آدمی دو رکعت کے بعد بیٹھتا ہے تشہد پڑھنے کے لئے تو جب تشہد پڑھ کر آدمی کھڑا ہوگا اس موقع پر بھی تکبیر کہنا ہے جیسا کہ حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں یعنی تشہد سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ التحیات سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے وقت بھی تکبیر کہنا چاہیے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں کل پانچ مقامات پر پانچ جگہوں پر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا جائے گا اب آخری بات آج کے درس میں رفع الیدین رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ اٹھانا دونوں ہاتھ اٹھانا رفع الیدین کا معنی ہے نماز میں بعض مقامات پر دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اسے رفع الیدین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام نمازوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے صحابہ بہت سارے صحابہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے اور روایت کیا ہے رفع الیدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک کندھوں تک یا کانوں کی لوو تک کان کی لوو ہے کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں کی لوو تک اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ یہ ہتھیلی ہے اس کا اندرونی حصہ قبلے کی طرف ہو اندرونی حصہ قبلے کی طرف ہو اس طریقے سے اٹھا ہے یا تو کندوں تک یا کانوں کی لو تک اور یہ حصہ قبلے کی طرف ہو کہتے ہیں کہ رفول یدین کن مقامات پر کرنا ہے تو رفول یدین جن مقامات پر کرنا ہے بخاری کے حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مقامات پر چار جگہوں پر رفول یدین کرنا سنت ہے پہلی جگہ پہلی تکبیر کے وقت جب نماز شروع کریں گے تب آدمی یا تو کندے تک یا کانوں کی لو تک اٹھا ہے دوسری جگہ رکو میں جاتے وقت جب رکو میں جائیں تو آدمی اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور رفول یدین کر کے رکو میں جائے تیسری جگہ رکو سے کھڑے ہوتے ہو چوتھی جگہ جو بخاری کے حدیث میں تشہود سے کھڑے ہو کر جب آدمی تشہود میں بیٹے اور پھر تیسری رکعت کے لئے اٹھے تو اس موقع پر اسے رفول یدین کرنا جیسا کہ پیچھے بھی ایک حدیث میں یہ بات گزری پوری نماز میں ان چار جگہوں رفول یدین کرنا سنت ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر روی اللہ عنہما خود بھی رفول یدین کرتے تھے اور اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے رفول یدین کے علاوہ پہلی بار نماز شروع جب کرتے ہیں اس وقت رفول یدین کریں اس کے علاوہ باقی رفول یدین منسوخ ہیں کہتے ہیں اب نہیں کرنا ختم ہو گیا وہ عمل یعنی باقی تمام رفول یدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیئے تھے لیکن ان حضرات کا یہ دعویٰ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی عبداللہ بن عمر ربی اللہ عنہما رفول ادنہ کرتے عبداللہ بن عمر صحبی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بڑے حریص تھے معمولی معمولی چیز دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیسے کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی کرتے تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رفع الیدین کرتے تھے اگر آپ نے چھوڑ دیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر نہیں کرتے لہٰذا یہ دعویٰ بلکل صحیح نہیں ہے پھر رفع الیدین صرف عبداللہ بن عمر ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی صحابہ سے مروی ہے یعنی کہ صرف عبداللہ بن عمر کہتے بہت سارے صحابہ اکرام رفع الیدین کرتے تھے اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں یہ بے شمار حدیث اس پر درج ہیں چنانچہ ایک حدیث جو ابو حمید السعیدی روی اللہ عنہ سے ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ دس صحابہ کے سامنے ابو حمید السعیدی روی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان چاروں مقامات پر رفع الیدین کیا ان چاروں مقامات پر رفع الیدین کیا صحابہ نے جو دس صحابہ ان میں ابو قطادہ روی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے وہ بھی موجود تھے ان دس صحابہ نے نماز کے بعد کیا کہا کہتے ہیں صدقتا صدقتا حاکذا کانا يسلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح نماز پڑھتے تھے رفع الیدین جو چار مقامات پر گئے وہ بھی ذکر کیا تو اس حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دس صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رکو میں رکو سے پہلے ان رکو میں جانے کے لئے اور رکو کے بعد رکو سے اٹھ کر اور تشہود سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے تھے ان چار جگہوں پر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان چار مقامات پر رفع الیدین کا سنت ہونا صحابہ کے درمیان ایک معروف ایک مشہور چیز ہے ان کے درمیان کوئی اختلاف کے بات نہیں تھی سب جانتے تھے کہ ان جگہوں پر رفع الیدین کرنا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کا چھوڑ دینا کسی بھی صحیح معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول نے رفع الیدین نہیں کیا چھوڑ دیا بعد میں یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے لہٰذا اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ رفع الیدین کبھی منسوخ نہیں ہوا یہ عمل کبھی چھوڑا نہیں گیا بلکہ قیامت تک کے لئے سنت ہے رفع الیدین میں کندوں تک ہاتھ اٹھانا جیسا کہ ذکر ہے اور ایک دوسری روایت کے مطابق کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا جائز ہے چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین میں الیدین کرتے وقت دونوں انگوٹھوں سے کانوں کو چھوتے ہیں کانوں کو چھوتے ہیں ایسا کرتے ہیں چھوتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں انگلیوں سے انگلیوں سے کانوں کو چھونا چاہے انگوٹھے سے چھویں جیسا بعض لوگ کرتے ہیں یا آدمی کسی اور انگلی سے چھوے اس کی کوئی دلیل نہیں ہاں اٹھاتے ہوئے ہاتھ لگ گیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آدمی اس کو عادت منا لے اور مستقل طور پر چھوے سمجھ کر کوئی عمل سمجھ کر کرے کہ یہ سنت ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں لہٰذا ایسا کرنے سے بچنا لازم ہے ورنہ ممکن ہے کہ ہمارا طریقہ خلاف سنت ہو جائے بلکہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھانا چاہیے کہ ہتھیلیاں کندوں سے اوپر اور کانوں کے قریب ہوں کندوں سے اوپر ہوں اور کانوں کے قریب ہوں کانوں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العالمی سے دعا گوں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم یہاں دلیلوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے ہیں ممکن ہے ہم میں سے کسی بھائی کا وہ عمل اس کے خلافوں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہاں دلیلوں سے بات کی جا رہی ہے مزید اگر کسی کو تشفی اور تسلی کرنی ہے تو مزید گفتگو کر سکتا ہے لیکن آدمی اس خیال سے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ میرے والدین نے ماں باپ نہیں سکھایا یا میں جہاں مکتب میں پڑھا بچپن میں پڑھا میرے استاد نے سکھایا ہم سالہ سال سے یہ طریقہ کرتے آ رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ کا قرآن اور رسول کے فرامین سے ہوگا ہماری اپنی سوچ سے نہیں قرآن مجید میں کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ جب انبیاء اکرام اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے تو وہ قومیں جواب کیا دیتی تھی کہ ہمارے آباؤ اجداد تو سالوں سے صدیوں سے اس طریقے پر چلے آرے وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نے کہا وہ بھی غلط تھے جاہل تھے گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ تو جب اللہ نے ان کو گمراہ کہا تو ہمارا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے سیکھا ہے ماں باپ سے سیکھا ہے اپنے استاد سے سیکھا ہے غلط کیسے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس لئے دلیل سے جو عمل ہمیں مل جائے اسے ہمیں قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لینا چاہئے اللہ رب العالمین اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانکا اللہم بحمدلک اشہدو اللہ الہ اللہ استغفرکاتو بلے